ابھی کبوتروں کو کھول دیتے ہیں باہر آنے دیتے ہیں سب کو تاکہ دھوپ لگوالے ہیں اور یہ والا کبوتر مجھے بیمار لگ رہا ہے اس کو جو ہے میں دوسرے کیج میں بند کر دیتا ہوں کھولو ذرا ہاں نکالو باہر سب کو کچھ دن یہی پر رہے گا جب تک مجھے اس کی آلٹ ٹھیک نہیں لگے کی جب تک اس کو میں یہاں پر نہیں شفت کر رہا ہے کیونکہ باقی بھی بیمار ہو سکتے ہیں آہ 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 باہر آجو ان کو دانہ بھی ڈالتے ہیں یہاں پر آہ آہ تو ابھی جو ہے کبوتروں کو دانہ ڈال دیتے ہیں ہمارے کینگو والے کبوتر جو ہیں وہ اندر چلی گئے ہیں اور اب ان کو میں دانہ ڈال دیتا ہوں السلام علیکم گائز کیسے آپ سب لوگ ایہوک کے سب بلکل ٹھیک تھاک ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے تو میں بھی کبوتروں کو دانہ ڈال دیتا ہوں آہ 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 کھالو پھر ہمارے پاس کبوتر بہت ہی کم رہ چکے ہیں انشاءاللہ اب جا کے کسی دن کسی بلوگ میں لائیں گے بہت سارے کبوتر تو آپ نے اس کا بھی انتظار کرنا ہے ابھی کیا کم تھا مجھے ہاں کبوتروں کی فیڈ ختم ہے یار ہاں توتوں کی جا بھا کے لے کیا فٹا فٹ جا فٹا فٹ لے کیا بچارے رات سے ان کے یہ ٹری اُلٹی ہے ان کو فیڈ نہیں دی جائے اس میں لگ رہا ہے کہ ہماری چھراتی کیا انڈا دینے والی ہے ابھی کلی ان کو اس جرمے شیفٹ کیا ہے اور یہ فوراً ماشاءاللہ سہرہ بھی بنایا ہوا یہ جو یہ لاسٹ ہے بلکل یہ یہاں پر یہ کونے میں جو یہاں پر یہ بھائیت کبوتر کی نیچے والا کمرہ آپ کو نظر آرہے ہوں گے چھراتی کی کبوتر یہ انڈا بھی شاید دے رہے ہیں آپ کو مجھے لگ رہا ہے دنڈا دے جائیں گے کیونکہ فیمیل ہے وہ بیٹھے ہوئی ہے نیسٹ پر اس نے نیسٹ بنایا ہوگا ہے کبوتروں کا دنہ آگیا ہے یہ دیکھیں کتنے کلو ہے یہ کم کیوں لیا اتنا تو یہ بھی ایسان ہے ہاں یہاں قریب میری دکان ہے ساتھ ہی گلی کی شروع میں یہ ہمارے لئے بہت اچھا ہے ایک طرح سے چھوٹ مل گئی ہے ہمیں فائدہ ہے ہاں بہت قریب دکان ہے اور ہے بھی ناروال کی ہمارے سیریہ سب سے بڑی دکان ہے جو دانوں کے لئے مشہور ہے اور یہ کافی اچھا دانہ مشہور آگیا ہے تو ابھی جو ہے اس کو جلدی سے ڈال دو توتوں کے لئے اور وہ بہت بھوکے ہیں جلدی کرو گئیس ابھی میں ایک سین کرنے والوں کو توتے جو ہیں ہمارے راحت سے بھوکے ہیں تو وہ بھی ہاتھ میں دکھائیں گے اور دیکھتے ہیں کہ یہ کھاتے ہیں ہاتھ میں ہے نہیں مجھے تو لگ رہا کھائیں گے لیکن پہلے بھی میں نے ٹرائک کیا ہوں پہلے بھی شاید ناکام ہی ہوئے تھے تم نہیں نہیں آجا کوئی دروازہ تو کھلو میلے چلو آگے ہو جو مو کہہ رہے ہیں بالکل ٹھیک تم سناو آجاو آجاو خیل نہیں آنے والے بہتے ہیں تمہارا ٹیم والا توتھا بھی اوڑ کے چلے گیا بہتے ہیں مجھے اس والی مٹکی میں شک ہے کہ یہاں پر شاید انڈے ہیں کیونکہ یہاں پر توتے بہتتے ہیں ایدھر بھی انڈے ہیں دیکھتے ہیں ہے یا نہیں ایک انڈا ہے ہاں پر ایدھر بھی انڈے ہیں چیک کرو یہاں پر بہت دیر سے ہاں آجا اس کو ڈیسٹرب نہیں کرتے آجا ایدھر بھی ہیں شاید کھانے شروع ہو گئے ہیں اور وہ والے دیکھیں ہمارے کبوتر کے ساتھ بیٹھ کے کھا رہے ہیں گرین پیررز بہت دلتے ہیں یا ابھی ہم باہر جائیں گے پھر ہی آگے کھائیں گے لٹس لگا دیئے میں نے اور ہمارے توتوں نے انڈے دیئے ہیں میں گیا ہوا تھا تھا تھوڑا سا باہر اور گھر والوں نے دیکھ کے مجھے ویڈیو سینڈ کی تھی میں نے آپ کو ویڈیو دکھائی تھی ابھی آپ نے تھوڑی در پہلے دیکھی ہوگی تو بہت ہی خوشی ہوئی مجھے تو یہ دیکھ کر کہ ماشاءاللہ ہمارے توتوں نے بچے نکالے ہیں قسم سے بہت ہی خوش ہوں آپ کو میں بتا نہیں سکتا میں کتنا خوش ہوں کیونکہ پہلی بار ہمارے گھر میں بچے نکلیں توتوں کے اور میں بہت ہی خوش ہوں کہ پہلی دفعہ کامیاب ہوئے ہیں یہ والا توت ہے نہیں بلیک والا یہ تھا اور اس کے ساتھ ایک اور فی میل ہے یا میل ہے پتہ نہیں ان کا پتہ نہیں چلتا انہوں نے انڈے بچے دیا اور ہمارے باقی کوکٹیلز انڈے دیا ہوں وہ بھی بچے نکال لیں گے اور وہ ہمارے لو برڈز انہوں نے بھی انڈے دیئے ہیں یہ بھی آج ایک گھڑنی ہزامیں مل گئی اور اس کے علاوہ آج ہماری گندم بھی آئی تھی ہمارے اپنی زمین پہ گندم ہے تو ہم وہ کاشت کی اور اس کو آج کٹا اور گندم نکلی ہے ماشاءاللہ کافی زیادہ نکلے یہ ڈرم بھی فل ہو گیا اب ہمارے جانوروں کے لئے دانا اچھا آگیا ماشاءاللہ یہ بھی ہم استعمال کریں گے یہ گندہ نہیں ہے یہ ہم کبوتروں کو استعمال کروائیں گے تو گرر کے پاس آج کی ویڈیو ہمارے میرے ہو آپ کو ویڈیو اچھے لگے اگر ویڈیو اچھے لگے تو لائک 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 کریں گے اور سبسکرائب بھی کچھا دیجئے گا ملیں گے انشاءاللہ آگلی ویڈیو میں دوہوں میں حد رکھی گا اللہ حافظ